موسیقی اس نے اپنی ایک تغریر میں نے پاس موجود ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ایک بزرگ گئے جب مدینہ تو دور ہی سے روتے روتے فضائل بیان کر رہا ہے ان حضرت کے درگاہ تو دیکھا کہ سائے گمبت خضرہ میں ملگجے ادھیرے میں چند کتے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت بھی چند کتے بیٹھے تھے تو حضرت بھی جا کے آلتی پالتی مار کر ان کتوں میں بیٹھ گئے اور کہتا ہے میں تو حضور کے دربار کا کتہ نہیں کترا ہوں کترا کتے کی بھی تضغیر کترا کہتا ہے میں تو کترا ہوں کترا حضرت کے چوکٹ کا حضرت جا کر کہ اس کتے میں بیٹھ گئے لیکن وہ کتے بھاگے نہیں کیوں وہ معمولی کتے تھوڑی تھے وہ کتے ہوتے تو نہ بھاگتے آہ 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 نبی کے گمبدِ خضرہ میں سائے میں آرام وہ کتے نہیں تھے وہ نجانے کہاں سے آئے وہ یہ اولیاء اللہ تھے جو وہاں آرام کر رہے تھے بھاگے نہیں اس لئے وہ کتے نہیں تھے بھاگ جاتے تو وہ ہم نے کہا تو اپنے بزرگوں کو کتہ کہلے تو کتہ تیرا باپ کتہ ابن الکتہ کتے کا کتہ کتہ ہی ہوتا ہے تو مومنوں کو کتہ نہ کہہ یہ کتے کی نسل ہوگی اس لئے کتے اسلام میں کوئی مسلمان کتہ نہیں ہوتا کتے کتے ہوتے ہیں اس لئے ان کی زبانوں سے بھی کتے والی بات نکلتی میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں ربانی کتہ کہتا ہے میرے باپ کو کیا پڑی کسی کو کتہ کہنے کی وہ خود ہی اپنے آپ کو کتہ کہتا ہے جو خود ہی اپنے سر پہ جھوٹا مارے اس کو جھوٹا مارے اللہ نے زندگی میں لانت رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو لانت کر کے کیا پا ہوگئے موسیقی